پہلی گلتی یہ تھی کہ تین دن اور سیس فائر اگر نہیں کیا جاتا تو پیو کے گھر بھارت کا حصہ ہوتا اور دوسری یہ گلتی انکیتی کے معاملے کو جنائٹیڈ نیشنز میں لے گئی میرے بات دھنگ سے اگر آپ لوگ دکھاؤ گے تو میں جورو کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میں اس لیے کہا کہ آپ سارے دن دن بھر صدن میں اس مدد پر چرچہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک چھوٹی معاملہ تو نہیں ہے اور ہندوستان کی تیاش کی بارے میں سپھ اومی سجی روبارو نہیں ہے اور بھی تو کوئی ہوئی ہوں گے تو سب سے اچھا ہوگا کہ ہندوستان کے عام لوگ کو بھی پتا چلے گی دن بھر اس مدد پر صدن میں چرچہ ہو نمبر وار نمبر ٹو مان لیجیے نہیرو نے گلتی کی جیسے کی عامی سجی نے اور سارے بیجی بی پارٹی نے دسوں کو سے سکایت درچ کرتے رہے یہی ہے نا بات تو مجھے کہنے کا مطلب صدن کی اندر دوہزار اونیس سال میں جب تھری سیبینٹی کو کھارچ کیے گئے تھے اس سمائے عامی سجی نے پیوکے سیاچین سب کشمیر کا حصہ ہے وہ حصہ باپاس لائیں گے یہ کہتے تھے موڈی جی کی دس سال ہو گئے اوٹرل بیہری بات پر کی جمعانے بھی بھی چھ سال گجر چکے ہیں تو ان کو مطلب بی جے پی پارٹی کو کس نے روکا ہندوستان میں دو بہادر ہے موڈی جی اور عامی سجی تین دونوں بہادر کو کس نے روکا کہ پیوکے تو اپنے کب جمعیر لائے کرو کم سے کم پیوکے سے ایک سیب کا ایک سیب بھی تو لا کے دکھاؤ کہ ہاں ہم نے کر کے دکھائیں اور اس کے چلتے میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں آج پیوکے کی سینے چیر کر چائنہ پاکستان نکونامی کوریڈور بن رہے ہیں تو یہ چائنہ ایکونومی کوریڈور جب پیوکے کی چیر کر بن رہے ہیں تو موڈی جی اور عامی سبھی کیوں میو میو کر رہے ہیں کیوں چپی سادے ہیں اتنا جی سیبن میں جاتے ہو سانہائی کوپرشن میں جاتے ہو جی ٹوینٹی جی ٹوینٹی پور پور ٹوینٹی بہت کچھ ہونے والا ہے تو کس نے روکا ان لوگوں کو کی پاکستان اور چائنہ کے بیچ پیوکے کی سینہ چیر کر جو چائنہ ایکونومیک چائنہ پاکستان ایکونومی کوریڈور ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کیوں کوئی پریاس نہیں کیا جا رہا ہے پیوکے چھین کے تم لا کے دکھاؤ کی جو کانگریس نے نہیں کر پائے وہ ہم کر کے دکھائے ہیں ایک سیب کو کم سکم ایک سیب تو کم سکم لایا کرو پیوکے سے یہاں بڑی بڑی بہادری کرتے ہیں جب لدک لدک میں اتکرمان ہوگ چکے ہیں گلوان کی گھٹنا سب کو جان کری ہے تو ہمارے پردان منتری کیا کہے رہے تھے نہ چین گھوسے ہیں نہ کوئی گھوسا ہوا ہے تو ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر دم ہے ہمت ہے یہ دونوں بہادریوں ہمارے دیش کی جو ہر وقت بہادری کی بات کرتا ہے یہ ہمٹی دمٹی دونوں جا کے پیوکے چھین کے ہمارا کبجے میں لائے کیونکہ سدن کے اندر یہ بات کہے گئے تھے اور نائنٹی نائنٹی تھری میں آل پٹی ریجولیشن بھی آیا ہے اس پہ تو ہم تو نہیں رکھتے پیوکے چھین کے لائے دکھاؤ چوناؤ دوہجہ چوبیس میں چوناؤں کی پہلے پیوکے چھین کے لاؤ سارے ہندوستان کی سب بوٹ تمہیں ملے گی ایک اور آخری سوال نے ایک پادر کے جیوان پر انہوں نے یہ کہا کہ پرم خزی صاحب نے ایک بار بولا تھا کہ راہل گانڈی بہت سوال پوچھتے ہیں اچھی بات ہے لیکن وہ ابھی ان کو مچھوڑنگی ضرورت ہے اور ان کے پادر نے ان کو یہ بتایا کہ وہ بھی پرہان منتری بننا چاہتے تھے کوئی پولیٹیشن اگر ہے پولیٹکس میں تو وہ اس بات کی اچھا رکھتے تھا دیکھنے ان کو اسی لئے نہیں بنایا گیا کہ شاید جو اپنا ہر کوئی اپنے فریوار کا انٹرسٹ دیکھتا ہے کوئی انٹرسٹ ہونے گانڈے کے دیکھا اور ایسے اسی لئے شاید نہیں بنایا گیا کہ کوئی چیلنج ان کو آگے نہ ملے اور اس سے چیلنج شاید مل بھی سکتا تھا اسی کاروں کو نہیں بنایا گیا دیکھئے پرنم مکہ جی خود اپنے آٹو بائیگرپی لکھ چکے ہیں اور اس میں سارے جندگی کی سارے بیکھر انہیں دے چکے ہیں پرنم مکہ جی ابھی سرگیہ ہو چکے ہیں ابھی کون کہاں سے کیا لکھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں اس کی بارے میں جو لکھتے ہو خود جانتی ہے مجھے لگتا ہے کہ سائد کوئی دوسرے جگہ جانے کے لیے یہ کوئی بھومی کا رچی جا رہے ہیں کیونکہ جن کی بات آپ کہہ رہے ہیں کبھی کانگریس میں بھی آئے تھے چوناؤں لڑنے کے بھی سوگ جتائی تھی کانگریس پارٹی میں کانگریس پارٹی کے لیے پروچار بھی کیے تھے کانگریس پارٹی کی امید بھاری بھی بنی تھی تو ہمیں تو کوئی پتا نہیں چلی تب تک اب جو بیکھتی نہیں آئے اور خاص کر جنہوں نے خود اٹوک بائیگرپی لکھ چکے ہیں وہ پڑھ کے دیکھو پتا چلے گی ان کا مند کی بات کیا ہے ابھی دوسرے کوئی کیا بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں کسی کا رشتدار ہو سکتے بیٹا بیٹی ہو سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی مطلب اس کے لیے ہمیں کوئی ٹپنی دینے کی کوئی جوگرت ہے میں یہ نہیں سماستے ہو سکتے کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے یہ کیے جا رہے ہیں مجھے اس بشا پہ ٹپنی کرنے کی جاڑا جاڑا سا بھی دل جسپی نہیں ہے یہ پھجولے باتے میں چرچہ کرنا مناسب نہیں سماستہوں میں موسیقی